موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اسلام ایکنومک سسٹم کے حوالے سے آج کے مڈیول میں ہم اسلامی معیشت کی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے اسلامی معیشت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے بنیادی طور پر ایک فلاحی نظام ہے عوام کی بہبود اور فلاح اس کا مقصد اولین ہے اسلام کا نظام معیشت ریاستی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر اس کا مقصد صرف اپنے سرمائے میں اضافہ کرنا یا حکومتوں کا اپنے خزانوں کو بھرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آمدن میں اضافہ کر کے لوگوں کی عوام الناس کی فلاح و بہبود کرنا یہ اسلامی نظامی معیشت کا بنیادی اصول ہے اسی طرح انفرادی زندگی کے اندر بھی جہاں انسان اپنی ذات کے لیے کماتا ہے وہاں قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا وفی اموالہم حق لسائل والمحروم کہ ان کے معلومیں جو مالدار سہبی حیثیت لوگ ہیں ان کے اموال میں سائلین اور محرومین کا بھی حق ہے یعنی وہ لوگ جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور مانگنے تک کی نوبت آگئی ان کا اور وہ جو محروم طبقات ہیں ہیو نوٹس ہیں جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے وسائل نہیں ہیں کہا ان کا جو حق ہے وہ بھی ان کے مالوں کے اندر موجود ہے اسلامی معیشت ہمیشہ سے اسی اصول پہ کام کرتی رہی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی انسان کے ذمہ لازم اور واجب ہے اور وہ جو اللہ پاک کا حکم ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ جو اخوت کا نظام ہے آپس میں بھائی بھائی ہونا یہ بھی ہمارے نظام معیشت کو فلاحی بنانے کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تصور کہ اس ریاست میں رہنے والے ہم مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی تائیوشات کی زندگی گزارے اور دوسرے بھائی کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے اور ریاست جو معاشرے کے کچھ افراد اس معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ گئے ان سے بلکل ہی بے خبر ہو کر بیٹھ جائے حالانکہ ریاست کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی ایمان کے رشتے سے ان کے ساتھ اخوت کے رشتے کے اندر بندے ہوئے ہیں دوسرا تصور جو اسلامی نظام معیشت کی خصوصیت کا ہے وہ امداد بہمی کا ہے یعنی یہ جو فلاح کا تصور ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا یہ محض ایک تھیورٹیکل نہیں ہے ایک عقیدہ نہیں ہے صرف بلکہ یہ عملی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے امداد بہمی کی شکل میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے پھر فرمایا خیر الناسے انفعہم لنناس تم میں سے لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں انہیں نفع پہنچانے والے ہیں جن کا وجود معاشرے کے لیے فیض رساں ہے جن کے وجود سے معاشرے کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں بہترین لوگ ہیں ایک اور مقام پہ یومی فرمایا الخلقو کلہم ایال اللہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کے کمبے کی ماند ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو پھر جہاں تک ایک بہمی اجتماعی زندگی کے اندر امداد بہمی کا تعلق ہے اس کے لئے قرآن نے کہا نیکی اور تکوہ کے خیر کے جتنے کام ہیں اجتماعی نوعیت کے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لیکن جو گناہ اور بدی کے کام ہیں اس کے اوپر تعاون نہ کیا جائے بلکہ ان کو صدباب کرنے کی کوشش کی جائے تیسری چیز جو معیشت اسلامی معیشت کی خصوصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ کفالت عامہ کا نظام ہے جب اجتماعی سطح پر امداد بہمی رواج پائے گی تو اسی کی منظم شکل جو ہے وہ ریاستی سطح کے اوپر کفالت عامہ کا نظام ہے یعنی ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضرورتوں کی کفیل ہوا کرتی ہے اگر کوئی بے روزگار رہ گیا اور اس کے لئے روزگار پیدا نہیں ہو سکا تو اس کے لئے جو ضرورت زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ایک ریاست اپنا دامن پھیلائے گی اور ان کی ضروریات کو پورا کرے گی اسی طریقے سے جو دیگر طبقات ہیں معاشرے کے اندر جو پیچھے رہ گئے ان کے لئے بھی راہیں ریاست کھولے گی حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے بعض کاموں کا نگران بنایا پھر وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کے بیٹھا رہا اس نے لوگوں کے ضروریات کے حوالے سے آنکھیں بند کر لیں فرمایا تو پھر اللہ بھی اس کی ضروریات اور اس کے فقر و فاقہ سے بے نیاز ہو جائے گا یہی وجہ ہے ہم جب خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ جو ایک آئیڈیل حکومت ہے مسلمانوں کے لئے وہ ہمیں ایک کفالت عامہ کا ایک عملی نمونہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کبانین وضع کیے کفالت کے حوالے سے جنہیں آئی تلک جدید دنیا بھی فالو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہی کفالت عامہ کے اندر ضروریات تو بے شمار ہوتی ہیں مگر جو بنیادی ضرورتیں ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان انسان کا لباس اور یہ جو اس کی ضرورتیں ہیں اس حوالے سے ریاست کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور جو جو ریاست کی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو تو اس کی کفالت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ اسلامی نظام وعیشت میں تعلیم اور علاج انہیں ذریعہ آمدن نہیں بنایا جاتا یہ انسانوں کی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ ان کو علم پہنچایا جائے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو صحت کی سہولتیں دی جائیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ ان شعبوں کے اوپر اس کو اس انداز سے پریوٹائز کر دیا جائے اور ہر پابندی سے آزاد کر دیا جائے کہ لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنے بنیادی جو آمدن ہے اس کا بڑا حصہ ان قوم پہ سرف کریں اور دیگر ضروریات زندگی کے حوالے سے تنگی کا شکار ہو جائیں اسلامی معیشت کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا نظام معیشت غیر سودی نظام معیشت ہے یہ امتیاز ہے اسلامی معیشت کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو یعنی اسلام نے سود کو معیشت سے بلکل نکال دیا اور اس کی بجائے اسلام نے صدقہ و خیرات اور قرض حسنہ کا نظام دیا کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو فرصت دی ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو رضا الہی کے لیے لوگوں کو زکاة کی شکل میں صدقہ و خیرات کی شکل میں اس طرح سے امداد کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ قرض حسنہ دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ کا قرضہ آپ کو بغیر کسی اضافے کے واپس کر دے جسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے اسی طرح اسلامی نظام معیشت کے اندر معاشی ہر طرح کے اسلام نے سود کو روکا اسی طرح اسلام نے مارکیٹ کے اندر جو زخیراندوزی ہے اس کو روکا ناجائز منافع خوری کے حوالے سے اقدامات کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھا دینے والی مارکیٹ کی جو ڈائنم ویکس سے واقف نہیں ہے باہر سے آنے والا ہے دیہات سے آنے والا ہے اس کو دکھا دے دینا اور اس کی واقفیت نہ ہونے دینا معلومات تک اگاہی نہ ہونے دینا اور اس کی عدم واقفیت کی بنا پر اس سے اس کے مال کو سفتہ خریدنا یہ جو شکلیں ہیں جس میں لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایہو اللہ زین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل آپس میں اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو لفظ ناجائز بول کر اللہ پاک نے ہر طرح کی جو مسیوز ہے اور جو غلط پریکٹس ہے اس کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ اسی طرح اسلامی معیشت کے اندر ارتقاض دولت کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ ایسے جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ کے در منوپلی قائم کر لینا کہ کچھ لوگ اپنی دولت کے بلبوتے پر ایک خاص جنس کو صرف اپنے پاس محدود کر لیں اور پھر اس کا اپنی مرضی کا ریٹ مارکیٹ میں دیں اور کوئی ان کا کمپیٹیٹر وہاں پر موجود نہ ہو کہ مارکیٹ بیلس ہو سکے یہ جو ارتقاض ہے معاشرے کے اندر کہ دولت کچھ ہاتھوں کے اندر سمٹ جائے رب کائنات نے اس کو نہ صرف یہ کہ اخلاقی ہدایات اور آخرت کا عذاب دے کے عذاب کا ذکر کر کے ڈرائیا بلکہ ایسے قوانین وضع کیے جن میں سب سے کم لیول پر زکاة ہے کہ جو صحب نصاب ہے اپنے مال کا کم از کم چالیسوں حصہ معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں ان پر خرچ کرے گا وجوبی طور پر نافذ کیا گیا فرمایا گیا وہ لوگ جو سونا چاندی کٹھا کرتے ہیں مگر اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ان کو سنا دیں اور یہ بھی قرآن مجید نے کہا کہ اسلامی معیشت کا جو نظام ہے وہ ایسے اسباب و ذرائع اختیار کرے گا قَيْ لَا يَكُونَ دُولَتَمْ بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ مِنْكُمْ تاکہ جو دولت ہے وہ صرف مالداروں کے درمیانی گھومتی نہ رہے بلکہ دولت کا جو فائدہ ہے وہ عوام الناس تک بھی پہنچ سکے اسلامی نظام معیشت کے اندر اخراجات کے حوالے سے بھی اصول دیے گئے فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں مسلم ریاست کے اندر رہنے والے جو صحیح معنی میں اچھے مسلمان ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں بے جا اصراف نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا خرچ کرنا اعتدال کی راہ پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو مسکینوں کو ان کا حق دو مسافروں کو ان کا حق دو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا لیکن فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ شَيْعَاتِينَ فضول خرچ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کمانے کے حوالے سے انسان سے کہا کہ نہ جائے ذرا اختیار نہ کرے وہاں اخراجات کے حوالے سے بھی اس ایک بیلنس اپروچ اپنانے اور اعتدال کی رہ پر چلتے ہوئے رشتے داروں میں سے غرابہ اور معاشرے کے فقراء و مساکین کا بھی حق اللہ پاک نے ان کے مالوں کے اندر متعین کیا ہے یہ وہ بنیادی نظام خصوصیات تھیں جو اسلامی معیشت کو دیگر دنیا کے معاشی نظاموں سے ممتاز اور نمائع کر دیتی ہے